روحانی موالے چینل کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ایک ایسا انتہائی مختصر اور مجرب عمل جس کو کرنے سے جگر کے جملہ امراض سے شفاہ ہو جائے گی مثلا اگر جگر ٹھیک کام نہ کر رہا ہو کسی وجہ سے جگر خراب یا ڈھیمت ہو گیا ہو اس مختصر سے اور مجرب عمل کو کرنے سے جگر ٹھیک سے کام کرنے لگ جائے گا اور خون خون پیدا کرے گا عمل کیا ہے یہ جاننے کے لیے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحم روحیمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی مولد چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب شرور کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ معزد خواتین و حضرات تامدرستی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بھی بڑی نعمت انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ ہے اور انسانی زندگی کا دارومدار اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزائر عیسہ پر رکھا ہے جو کہ یہ ہیں دل، دماغ، ہماری گرتے، ہمارے پھپرے اور ہمارا جھکر یہ پانچ عزائر عیسہ زندگی کے پلر ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز بھی ٹھیک سے کام نہ کرے یا کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس لیے آج میں ایک بہت ہی اہم آزا یعنی کہ جھگر کے مطلق بتاؤں گا کہ اگر جھگر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو جھگر اپنا کام ٹھیک سے سر انجام نہ دے رہا ہو یا کسی وجہ سے جھگر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے جھگر ڈیمج ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو جو روحانی علاج بتا رہا ہوں اس روحانی علاج کو کرنے سے انشاءاللہ العظیم جھگر بہت جلد تندرست ہو جائے گا اور ٹھیک سے اپنا کام سر انجام دینے لگے گا جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں تازہ خون بننا شروع ہو جائے گا اور کمزوری جو ہے دور ہو جائے گی عمل کیا ہے اور عمل کو کیسے کرنا ہے تو ناظرین طریقہ کو ملاحظہ فرما لیں کام از کام سو گرام دیسی اجوائن لے کر اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں تاکہ اس کے اندر جو ڈسٹ ہے وہ الگ ہو جائے اب اس اجوائن پر اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے اور اس عمل کو ایک ہی نشست میں ایک سو ایک بار پڑھ کر دھم کر لیں عمل یہ ہے بخیری ہمتی انہو ہوا یبدعو و یعید اسی طرح ایک سو ایک بار اس عمل کو پڑھ کر اجوائن پر دھم کریں اور اس اجوائن کو روزانہ کھانا کھانے کے بعد ایک چھٹکی پانے کے ساتھ کھا لیا کریں اسی طرح اسی اجوائن کو کام از کام تیس دن استعمال کریں اب روزانہ کی بنیاد پر اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اول آخر گیارہ مرتبہ اسی عمل کو بخیری ہمتی انہو ہوا یبدعو و یعید کو مریض کے جگر پر ہاتھ رکھ کر مریض خود یا مریض کے کوئی گھر کا فرد مریض کو دم کر دیا کریں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العظیم مریض بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور تیس دن تک مریض کا جگر بلکل ٹھیک سے کام کرنے لگ جائے گا انشاءاللہ العظیم جگر کے تمام جملہ مراز ٹھیک ہو جائیں گے جگر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا جگر خراب ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے جگر ڈیمج ہو گیا ہو تو انشاءاللہ العظیم تیس دن میں جگر ٹھیک ہو جائے گا اور اچھے سے کام کرنے لگ جائے گا اناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے اور بہتری کے لیے بنائی گئی ہے لہٰذا اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایندہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گئے نمبر پر ورسٹ کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ